خبر آپ کو دیں کہ بنو واقع پر صوبائی ایپس کمیٹری خیبر پختونکہ کا اجلاس آج دن گیارہ وجہ ہونے جا رہا ہے اجلاس کی صدار وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پور کریں گے حکومت کی جانے سے بنو جرگے کے مطالبات ایپس کمیٹری کے سامنے بھی رکھے جائیں گے اہم خبر آپ کو دیں کہ بنو واقع پر صوبائی ایپس کمیٹری خیبر پختونکہ کا اجلاس آج دن گیارہ وجہ ہوگا اجلاس کی صدار وزیعالہ کے پی علی امین گنڈا پور کریں گے اجلاس میں کور کمانڈ پشاور آئی جی چیف سیکٹری شکر کریں گے حکومت کی جانت سے بنو جرگے کے مطالبات ایپکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے بنو واقع کے بعد صبح ایپکس کمیٹی خیبر پختونخہ کا اجلاس آج گیارہ وجہ دن کے وقت ہوگا جس کی صدار وزیعالہ کے پی علی امین گنڈا پور کریں گے مزید کیا تفصیلات ہیں ہمارے سار موجود ہیں ایک نوز کے نمائندہ سفیر اللہ جی سفیر اگاہ کیجئے گا کیا مطالبات ہیں دیکھیں آہ بائیس جولائی کو ہی بنو کے اکابیرین اور امائیدین کا ایک جرگہ ہوا وزیعالہ کے ساتھ جو بنو واقع جورو نما ہوا تھا اس پہ تفصیلی بحث مباعثہ ہوا اور اس میں کچھ نکات بھی وزیعالہ کے سامنے رکھے گئے اسی تناظر میں آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے وزیعالہ نے اجلاس طلب کیا تھا اور اس میں کور کمانڈر متوقع ہیں کہ وہ شرکت کریں گے آئی جی خیبر پختنخواہ چیف سیکٹری اور دیگر جو متظیمین ہیں صوبے کے وہ اس ایپکس کمیٹی میں شرکت کریں گے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ بنو کے کچھ کابیرین ہیں جو کمیٹی ممبران ہیں وہ بھی اس ایپکس کمیٹی میں شرکت کریں گے اور جو نکات سامنے رکھے گئے ہیں جو پیش کیے گئے ہیں وزیعالہ خیبر پختنخواہ کو اس کے تفصیلی بیعث مباعثہ ہوگا تو اس لیے یہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس میں آج بیعث مباعثہ ہوگا اور اس کے بعد ہی ان شرائط کی اور ان کی جو نکات ہیں اس کی منظوری دی جائے گی تو بارکہ یہ صورتحال ہے کہ آج اسی تناظر میں یہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سفیراللہ آپ نے اس حوالے سے اگاہ کیا